مرے نام روحید بدرا ہے روحید بدرا اچھا روحید بدرا صاحب ہے تو مجھے آج پتا چلا کہ آپ کو کافی کچھ علم ہے اسلام کے بارے میں بلکل اسلام کے بارے میں بہت ٹائم تر نولیج ہے کہتا کرنے کی کوئش کر رہا ہوں کیونکہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو دنیا میں ہر چیزوں کو ڈیفائن کر دیتا ہے سر ہر چیزوں کے بیچ میں جو اکثانیات ہوتی ہیں اسے پورا کر دیتا ہے سر اس لئے اسلام کے بارے میں جاننا اس کی گھرے تک جانا بس اسلام کے لئے ہر ایک ایسا ریلیجن کے لئے ایمپورٹنٹ ہے اور آپ کو کن کو چیز سورہ آتی بیسکلی میں ایک سورہ بولنا چاہوں گا جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ علی بران چپٹر نمبر تری برس تمر 64 میں اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کل احیلال کتاب او میرے کتابوں کے لوگوں تم ہمارے اور تمہارے بیچ میں جو بات اکسانیت ہے اسے مانو جو بات سے میں اسے ماننے کی کوشش کرو تب ہی دنیا میں بھائی چارہ پریویل کرے گا اس کا تین بات کیا ہے سورہ اکھلاس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل ہو اللہ ہو حد کھیدو کی بھگوان ایک ہے اس کے لئے کوئی نہیں ہے اللہ ہو سمد اللہ کی ایکسیلوٹ اینڈ ایڈان لاملت والا ملت ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوا سکتا والا انشکر میں ہوئے ہو فائدہ بل لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ اکھلاس کے چارت آیات ہے یہ اس کل ہو کو پورا ڈیفائن کر دیتا ہے بھگوان ایک ہی ہے اس کا کوئی مورتی نہیں ہے ایک ہی ہے اس کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یو حلدین آمون یا یو حلدین آمون ستیجیبالاللہی ورہ رسولی کتا دہا کم لیمہو ہی کم یہ کہتے ہیں او میرے لوگوں جس نے میرے بھروشہ کیا ہے وہ اپنے پیر ایک جگہ جمع لو دوسروں کی باتیں تم کو بھرکا نہیں سکتی ہے اور یہ نولیج کسے ملا آپ کو انٹرس کسے یہ نولیج مجھے اس طرح سے ملا جب میں نے ڈاکٹر زاکر نایا کہ ایسے اسلامی سکولرز کو دیکھنا شروع کیا مجھے پتا چلا کہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کسی جس کے اگنشمنٹ ہی کہہ رہے ہیں مگر وہ اپنے آپ کو ایک یونٹی سب کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں جاننا میرے لئے بہت ضروری ہے سر آرے بہت شکریہ بہت شکریہ